اس کے پاس ذرائع نہیں ہے وسائل نہیں ہے یا اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی صورتحال نہیں ہے تو ہم ان کو یہاں پر بچوں کو بلائیں گے ان کے سارے آئی ٹوینٹی ان کا جو پورا پروسسنگ ہے وہ بھی ہم کریں گے اور ان کو یہاں پہ سپانسرشپ دلائیں گے ان کی ہر قسم کی یعنی کہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ جسے کہتے ہیں ہے کہ ہم ان کی فائننسیگ بھی کریں گے ان کی گائیڈنس بھی کریں گے ان کی مدد بھی کریں گے ایک طرح سے ہم ان بچوں کو یہاں پر اڈاب کریں گے اور ان کو ہر قسم کی سہولت پہنچائیں گے سو فار انفرشنٹلی نوبڈی شوڑ اپ اس کی بھی وجہ شاید یہی ہے کہ ان بچوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی ہوگی میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایٹس پوائنٹ اب جبکہ ہم نے ایک سال کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک سال یعنی کہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ ساری باتیں کرتے چلے آئے ہیں یہ گانا بجانا اور یہ ہنسی مزاق اور الٹے سیدھے چیزیں دکھانا یہ تو یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے زندگی صرف روکی سکی باتوں کا نام نہیں ہوتا زندگی صرف چیارٹی کا نام نہیں ہوتا زندگی صرف باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا زندگی صرف کوڈ ٹائی لگا کر کیمرے کے سامنے بیٹھنے کا نام نہیں ہوتا میں تو بلیف کرتا ہوں عملی زندگی پر اگر اینڈ آف دے ڈے کچھ نہ ہوا تو دیس میں وی ہف توٹلی فیل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مقصد تھا جو ہمارا جو مین پیشن پہلے دن سے ہے ہم اس میں زیرو مارچ لے رہے ہیں so far we could not achieve what we wanted to achieve اس میں کہاں تک ہمارا قصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے فوج سے ایک اصول اور ایک گولڈن بات سیکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ do your best ہر آدمی اگر اپنی best کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک capacity دی ہے میرا ایک دماغ ہے جو بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ برا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنی limitations ہیں تو میں i cannot work like somebody else but if i do my best i think i have done my job دن کے آخر end پر اگر مجھے لگے کہ میں نے اپنی best دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ i have done my part i have played my role اور الحمدللہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوتائیاں ہوئی ہو ہو سکتا ہے شاید کہیں کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو مجھے کرنی چاہیے تھے میں نے نہیں کی ہو لیکن overall i think i try to do my best اس موقع پر جب ہمارے ایک سال complete ہو گئی اور اب ہم رسم دنیا اپنی آیان کی سالگرابی بنا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سکرین پر روز پیٹلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہم کوئی اپنی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ کیا وہ کیا فلانا کہ وہ سب بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے how we have come up to this level لیکن اس کے ساتھ ساتھ کڑوا سچ کہ اپنے اصل مقصد اصل مقصد ہمارا یہ نہیں تھا یہاں بیٹھ کے ہم کوئی جو میں بول رہا ہوں اس طرح سے بس بولتا رہا ہوں اور باتیں کرنا یا صرف برائیاں نکالنا یا صرف کوئی talk shows کرنا اور basic aim and objective آیان ٹیلیویجن کا یہ نہیں we want to differentiate آیان ٹیلیویجن in a way that it should be an interactive channel it should be a platform from where we can help our community in practical means not زبانی جماع خرج اس پوائنٹ پر میں آپ لوگوں سے اپنے تمام ویور سے جو الحمدللہ اب بہت زیادہ ہیں کیونکہ اب ہمارا جو جو یہ پروگرام ہوتا ہے یہ یو ٹیوب کے اوپر بھی available ہے اور الحمدللہ کوئی پچیس تیس ہزار لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں فیس بک پر بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی اس کی اپ ڈیٹس ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اگر میں count کروں تو کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن بہارال ایک بڑی تعداد اس کو دیکھتی ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی ایک انسان بھی دیکھ رہا ہے تو one plus one eleven ہوتے ہیں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں آج کی مورڈن زبان میں تو گیارہ لوگ بہت ہوتے ہیں اگر میرے علاوہ یعنی میں تو یہ پروگرام کر رہا ہوں اگر میرے علاوہ مجھے ایک شخص بھی دیکھ رہا ہے اور اگر اس کو یہ مقصد پتا ہے کہ ہم نے کوئی بھلائی کی شمہ روشن کرنی ہے کوئی چراغ روشن کرنی ہے کوئی دیا جلانا ہے جس کی روشنی سے کسی پاکستانی بھائی کا بالخصوص اور بالاموم کسی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا بکوز فور اس ایان ٹی وی پاکستانی ہونا یا مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے انسان یا کوئی جاندار بھی ہو کسی کوئی جاندار بھی ہے اگر کوئی جانور بھی ہے اس کو بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہے تو وہ بھی اگر ہم یہاں سے پہنچا سکیں تو ای تینک کہ یہ اس اللہ کو خوش کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کام کریں تو ایز ای ہول جو ہے وہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کام یہاں کرنا چاہتے ہیں پر جیسے اللہ کا بھی حکم ہے ہمارے اللہ کی جو کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب بھی نیکی بھی کرنے چلو تو سب سے پہلے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کا تم پر حق ہے یعنی کہ اگر ہمیں ہمارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا ہے اور ہم اگر شہر میں جو ہے وہ خوراک باٹتے پھر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا کام ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے پڑوس میں دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی پڑوس بھی تو بھوکا نہیں ہے پھر ہمیں اپنے محلے میں اپنے نیبر ہورڈ میں دیکھنا ہوگا پھر شہر اور پھر ملک اور پھر کڑیا کڑیا کی بات آئے گی تو اسی لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ we are originally from Pakistan so we would love to help the community in particular for Pakistanis we would love to help Pakistanis and then we would love to help anyone and this this studio or this platform is available for mankind تو کوئی بھی شخص ہے اس کو اس لیے ہم اس کو discriminate نہیں کر سکتے کہ جی وہ پاکستانی نہیں ہیں یا مسلمان نہیں ہیں میرے لیے میرے بے شمار دوست ہندو ہیں میرے بے شمار دوست سکھ ہیں میرے ہزاروں کی تعداد میں دوست کرسچن ہیں تو مذہب رنگ نسل کوئی چیز نہیں ہوتا اس جسم کے اندر جو ہمیں نظر آرہا ہے اس کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص ہے وہ ایک جاندار ہوتا ہے اور جاندار کی جس بات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں دکھ سکھ سب کے سانچے ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک تقریر تھی اور اگر آپ میں سے کسی نے میری تقریر سنی ہو یا آئندہ اس کو یوٹیوب سے فیس بک سے کہیں سے میرے الفاظ ان کے کانرہ تک پہنچیں تو پلیز کوشش کریں کہ ایک ہم گروپ بنا سکیں ایک کمیونٹی بنا سکیں اس کے لئے مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے اگر آپ کا تعاون نہیں ہوگا تو ہم اگلے سال بھی ایک سال اور گزرنے کے بعد بھی یہاں پر اسی طرح بیٹھے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے کسی کی کوئی ہلپ نہیں کی اور یہ ڈیزاسٹر ہوگا کہ ہم ہلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہلپ کرنی پا رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے تو آپ پلیز اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے جس کو تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کو اس کو مالی مشکلات ہیں یا کسی کسی بھی کوئی مشکلات ہیں یا کوئی بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے بے شمار لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں آج کل آپ کو پتہ ہے ریسائشن ہے جوب لوگوں کے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے گھر جو ہیں ان سے فور کروزر میں چلے جاتے ہیں بے شمار لوگ امریکہ میں بھی ایسے ہوں گے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہوں گے جو مشکل حالات میں ہوں گے تو ہمارا فرض ہے ایس ای ایس ای کمیونٹی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جانے اور پھر ان لوگوں تک ان کی ان کی ایگو ہٹ کی وغیر ان کی ہم ہلپ کر سکیں اور یہی اسلام کی شان ہے یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی لئے یہ مساجد بنی گئی ہیں اور اسی لئے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری مساجد میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہماری مساجد میں بھی سیاست ہوتی ہے ہماری مساجد میں بھی چودرہاٹ ہوتی ہے ہماری مساجد کے اندر بھی تالے پڑ جاتے ہیں نماز کے اوقات کے بعد ہماری مساجد کے اندر بھی کوئی ہوملس جا کے نہیں رہ سکتا کہ بھئی اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ کوئی ہماری مساجد ایسی نہیں جو یہ یہ سوچیں کہ یار اگر کسی کمیونٹی میں کسی مسلمان کو کوئی مشکل آگیا ہے تو how we are going to help باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اجتماعات بڑے بڑے کرتے ہیں تقاریڈ کرتے ہیں اسٹیریو تقاریڈ کرتے ہیں ایک لکھی لکھائی جو صدیوں سے چلی آرہی ہیں بس وہی تقریریں ہیں وہی الفاظ ہیں اور تقریر ختم ہوئی نماز ختم ہوئی کسی نے نہیں دیکھا کہ کون آئے کون گیا ہے کوئی نہیں سکھاتا کہ مسجد میں آنا کیوں ضروری ہے اللہ تعالی نے کیوں کہا کہ پانچ وقت مسجد میں جاؤ اس لئے نہیں کہ اللہ تعالی کو وہاں پہ کوئی اجتماع کروا کہ اپنی کوئی نعوذ باللہ چودرہت دکھانی ہے اللہ تعالی کو آپ مسجد جائیں نہ جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے لئے تو پوری کائنات درغ شجر پرن چرن سب اللہ کی سنا حمد و سنا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی کو ہمارے جائے سے لوگوں کی کوئی چند یہ جو پوری اللہ کی کائنات میں ہم کتنے سے لوگ ہیں تو ہماری عبادات کی اللہ کو ضرورت دی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے کہا کہ مساجد میں جاؤ مساجد ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتی ہیں کہ جہاں سے مخلوق خدا کی بھلائی کے لئے کوئی کام ہو جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہماری کمیونٹی میں بھوکا تو نہیں ہے جہاں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی دکھی تو نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی جابلس تو نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی بچی شادی سے اس لئے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل پارا کیونکہ آج کے زمانے میں رشتے بھی بکتے ہیں کاروبار بن گئے شادیاں بھی ایک کاروبار ہیں ایک بزنس ونچر ہے پھر شادی میں جو ہماری ہم نے غیر فضول قسم کی رسموں کو جمع کر دیا ہے ایک نمود اور نمائش ہو گئی ہے ایک فیشن شوز ہو گئے ہیں ہماری عورتوں نے بھی اپنے آپ کو جہاں گلمرائز کر دیا ہے ہماری عورتیں بھی میک اپ اور اللہ جانے کس کس چیزوں کے اندر اتنی زیادہ ایکسٹریم پر جیسے ہم کہتے ہیں ہر چیز اچھی ہے خوبصورت ہونا اچھی بات ہے اچھا پہننا اچھی بات ہے یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن جب اس سنت کو ہم ابیوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے پیار حبیب نے کہا اچھا پہنو اچھا کھاؤ سب کچھ یہ کائنات اللہ نے انسان کے لئے بنائی لیکن جب ہم اس کا ابیوز کرتے ہیں جب ہم خوبصورتی کے نام پر ہم جہاں گلمرائز ہو جاتے ہیں ہم اپنے کپڑے اتنے مہنگے بناتے ہیں کہ دوسرے کو نیچہ دکھائیں یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی جو پجامہ اوپر کر کے چلتے ہیں یہ اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کے ہے کہ یہ اس وقت تھا کہ جب بادشاہ جو تھے ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے سے یعنی ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پیچھے ان کے دس لوگ ان کے کپڑے اٹھایا کرتے تھے اور وہ فرج سے رگڑ کر چل رہے ہوتے تھے تو اس وقت یہ لاغو کیا گیا تھا کہ اپنے کپڑوں کو اس طرح کر لو کہ آپ کے کپڑوں سے کوئی غرور گھمن یا کوئی امارت نہ چھلکتی ہو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یہ سب کچھ گھمند غرور پسند نہیں ہے تکبر پسند نہیں ہے آپ کے پاس دولت ہو ضرور اچھی بات ہے دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ہم نے کاروبار کو بھی ابیوس بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ابیوس بنا دیا ہمیں گالی بنا چکے ہیں کاروبار کو کہ کسی کو برا کہنا ہو یا کسی کا مزاک اڑانا تم کہتے ہیں امیان تم کاروباری انسان ہو کاروباری انسان تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں باگر یہ باتیں چلتی رہیں گے اور یہ باتیں ہوتی رہیں گے ہم تھوڑا سا اپنے پرگرام کے طرف چلتے ہیں صرف امید کے ساتھ کہ آپ اس سال ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ پریکٹیکل ہوں گے اور جو ہم یہاں پہ کوئی اچھی بات کریں تو ضرور کو سپورٹ کریں کوئی بری بات کریں تو بھلے آپ ہمیں جو دل چاہے کریں اگر یہاں سے کوئی غلط بات آپ سنتے ہیں ضرور ہماری درستگی فرمائیں لیکن اگر کوئی ہم اچھی بات کرتے ہیں کوئی کسی انسان کی بھلائی کے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ بھی اگر شیئر کر لیں آپ بھی اگر اس کے اندر حصہ دار ہو جائیں اور اگر اس بھلائی کے کام میں آپ نے حصہ ڈال دیا تو اللہ تعالی آپ کو اس کی جزا دے گا مجھے تو نہیں دے گا نا جو آدمی بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ایکاؤنڈ میں اس کو لکھتے ہیں نہ کہ دوسرے کے ایکاؤنڈ میں لکھتے ہیں میں نے اپنا یہ فرض ادا کیا کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا یہ ہمارا فرض ہے ہم نے کہا اب اگر جو شخص بھی اس میں آگے ہاتھ بٹائے گا وہ اللہ تعالی اس کے ایکاؤنڈ میں لکھے گا اور وہ نیکی اس کے لئے ہوگی اور اس کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچا تو یہ اس شخص نے جس نے میں ہمارا ہاتھ بٹھایا تھا یہ اس کی نیکی اور اس کی اللہ تعالی اس کے لئے کوئی درجات اس کے اچھے کرے گا اگر اس سب کرنے کے لئے بڑی آسان سی بات ہیں ہم نے تو اپنے پرسنل نمبر بھی دیے ہوئے ہیں اور ہماری ای میل ہے سب سے آسان چیز ہوتی ہے آپ ای میل کر سکتے ہیں ای وائی این آیان ٹی وی ای وائی این ٹی وی ای وائی این ٹی وی ایڈ جی میل ڈاٹ کام یہ ہماری جو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بھی لکھاور آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیلی فون نمبر بھی ہمارے آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ابھی بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو ٹیپل اے ٹیپل نائن سکسٹی فور تری ہمارا ٹول فری نمبر ہے اس پہ آپ بھی آپ کال کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے